ہم کو خبر خالات کی ہر روز شب و روز سچائی کہی بات کی ہر روز شب و روز آداب میں ہوں زفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیدی اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز ناظرین آج ہم اس پروگرام کے تحت جس مسئلے پر گفتگو کرنے آئے ہیں وہ قابل اردو اساتذار کی کم مسائل پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب اخترالوازے صاحب سے ڈاکٹر اخترالوازے صاحب آپ سے کون واقف نہیں آپ اس وقت لیمسٹرک مائنورٹیز کے چیئرمین ہیں اور اردو کے تمام مسائل پر اس سے پہلے آپ اردو اکیڈمی کے چیئرمین رہے ہیں اور اردو کے مسائل پر گہی نگاہ رکھتے ہیں خاص طور سے لیمسٹرک مائنورٹیز کے چیئرمین کی حصے سے جان اخترالوازے صاحب سے بہتر اس مسئلے پر کون سمجھ سکتا ہے تو آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں اردو اساتحزہ کی صورتحال ماضی میں کیا تھی ہندوستانی مسلمانوں کے نصاب تعلیم کے ابتدائی دور کو دینی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے جو آج بھی رائج ہے عربی اور فارسی کے بعد مدارس میں اردو کے ذریعہ تعلیم بننے کے بعد اس زبان کے ماہر مولمین کو کافی فروغ حاصل ہوا اس زمانے میں اچھی اردو جاننا شروفہ کا شیوہ تھا جس کے سبب قابل اردو اساتحزہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ہمارے بڑے بھی کہ اگر ہم کہیں اگر کوئی لفظ غلط بولنا ہے کہیں کوئی الفاظ غلط بولنا ہے تو ہمیں فوراں ٹوک دیا جاتا تھا بڑی بوری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ شخص اس کا تلفز صحیح نہیں ہے اچھا تلفز آپ جیسے ہی اردو کا صحیح کریں گے تو اس میں ایک شیری اپنے آپ ہی اس میں کشش پیدا ہو جاتی ہے آزادی سے قبل تک اردو چونکہ سرکاری زبان رہی اور عدلیہ سمیت تمام چھوٹے بڑے دفاتر میں بھی اس کا استعمال کسرس سے ہوتا تھا انگریزو نے خود اپنے افسران کو اردو پڑھانے کے لیے فورٹ میلیم کالج میں پہلا شعبہ اردو قائم کیا اٹھارہ سو تریپن میں سرکاری نوکریوں کے لیے اردو کو لازم قرار دیے جانے کے بعد اس زبان کا بہت تیزی سے پھیلا ہوا ذریعہ معاشر سے جڑنے کی سبب بلا تفریقِ مذہب و ملت عوام نے اسے سیکھا ایسے میں قابل اردو اساتذہ کی ضرورت بھی رہی اور اسے پورا بھی کیا جاتا رہا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا جو عدب سے جڑا وہ طبقہ تھا یا ایوین جسے اسازہ تھے پروفیسران تھے انیورسٹیز کے لوگ تھے یا بڑے بڑے شائر تھے جن کو سننے کے لیے اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ سب پاکستان چلے گئے وہ ایک بڑا فیکٹر رہا اردو کا ہیانا زوال آنے کے لیے اس زبانے میں جو اردو کے استاد تھے ان کی بنیاد بہت مضبوط تھی اس لیے ان کی زبان اور تلفز بہت اچھا تھا اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے لوگ اسے پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے اس لیے اردو کے جو بھی اسا تضا تھے وہ درس و تدریس کا کام پوری دلچسپی اور ایماندارانہ طور پر کرتے تھے ماہرین کا خیال ہے کہ موثر تعلیم مادری زبان میں ہی ہوتی ہے اس سلسلے میں چند اداروں اور شخصتوں کی خدمات ناقابل فراموش رہی ہے خاص طور پر دلی کالج ورنکولر سوسائٹی اور اس کے بعد کے زبانے میں علیگر تحریک جامعہ عثمانیہ حیدرباد اور سرسید کی شخصیت ہے مفید علمی مزامین کو اردو کے قلب میں ڈھال کر اردو اساتذہ کو بہتر تعلیمی نساب فرام کیا گیا تاکہ وہ طلبہ کی بہتر نشنما کر سکیں آئیے سب سے پہلے اردو اساتذہ کی انہیں ٹرین ٹیچرز کی اور جو ان کے میار میں کمی ہیں اس کی ماضی کی اوپر بات کریں جب آپ علیگر میں اردو میڈیم سے پڑھا کرتے تھے سائنس بھی پڑھائی جاتی ہوگی ماتمیٹکس بھی تاریخ بھی جغرافیہ بھی کیا میار تھا اس وقت دیکھیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اردو زبان کے حوالے سے کہ اردو زبان محض ایک زبان نہیں ایک طرز فکر ایک تہذیب اور ایک ثقافت کی نمائندہ زبان ہے اور اس کو میں تھوڑا فا آپ سے اختلاف کروں گا صرف اشرافیہ تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ہر خاص و عام کی زبان اردو ہی تھی اور گلی گلی قصبے قصبے اور قریے قریے میں بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی انیس سو بیس میں جام ملیہ اسلامیہ کا قیام بھی جو ہوا اس میں بھی اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا گیا انیس سو بیس میں انیس سو بیس میں جس کو قائم ہوئی جانا تو یہ جی انتیس اکتوبر انیس سو بیس کو قائم ہوئی تو میں جو بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تصور کہ مدارس میں صرف اردو ذریعہ تعلیم تھی صحیح نہیں ہے بلکہ آپ کو میں ایک اور بات بتا ہوں چکرورتی کا آپ نے ریاضی پڑا یا نہیں پڑا لیکن ہم نے پڑا ہے چکرورتی کا ریاضی جو تھا وہ اردو میں تھا اور ایل سی ایم جی سی ایم تو ہم نے بہت بعد میں جانا اس کو ہم زوزافق المشترک اور آدھ آدھا مشترک کے طور پر جانتے تھے ہمارے نزدیک جو جومیٹری کے موضوعات تھے وہ خطے مستقیم اور خطے منہنی ہوا کرتے تھے تو مطلب یہ میرے ارض کرنے کا کہ اردو ایک ذریعہ تعلیم کے طور پر اس کا بڑا اثر رہا ہے اور اس نے اچھے لوگ پیدا کیے ہیں میں نے آپ کو میں نے نامی سے لیے گنائے تاکہ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ صرف انگریہوی ذریعہ تعلیم سے ہی آدمی دانشمند بنتا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر اگر آلہ تعلیم تر مادری زبان میں ہو تو انسان کے شعور کی تشکیل میں اور شخصیت کی تعمیر میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے جو ساتھ نے ارس کیا اور ایک بات اور ارس کروں کہ گھروں کے ایک اور نظام تعلیم بھی تھا پیرلن اسکولوں کے ساتھ ہی جو لوگ اسکول نہیں بیشتے تھے وہ بھی اپنے بچوں کو میاں جی کے انسٹووشن کے ذریعے تعلیم دلاتے تھے گھروں پر استاد آتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے کیونکہ میاں کیسا رہا ہوگا آپ نے تو خود میں بتایا کہ آپ ذکر کیا تھا کہ علیگر میں اسکول سے لے کیوں اور اسی لبن تک خب سے کمیسکول ہیم تو پوری اردو بھی گیر رہی نہیں ٹیچر وہ جو ساتھ ازا تھی نہیں میں آپ سے میں جو بات ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں جی کے انسٹووشن کے ذریعے بھی مثال کے طور پر ہماری پہلے گھر پر تعلیم ہوئی مولوی اسماعیل کی پانچ ریڈرشپ پڑھائی گئیں ہر بچے کو پڑھائی جائیں نہیں پڑھائی گئیں اور پڑھانے کے بعد پھر ہمارے دادا انگلی پکڑ کے اسکول لے گئے اور ہیڈ ماستر صاحب چنگی کے پرائیمری اسکول نمبر سولہ میں جو اس بلڈنگ میں تھا تاریخی بلڈنگ میں جہاں سے پاپا میاں اور آلہ بھی نے بچیوں کے اسکول کی انیس سو چھے میں شروعات کی تھی تو اسی بلڈنگ میں وہ اسکول تھا وہاں پر گئے اور انہوں نے ہمارا داخلہ کرا دیا تو پہلے پانچوں ریڈرز ہمیں پڑھا دی گئیں تختی لکھنا سکھا دی گئیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری اردو کے اندر ایک مشاقی اور پیراکی جو تھی اس میں کوئی شبہ نہیں رہا پھر سٹی ہائی اسکول کے اندر آپ کے سامنے دونوں میڈیم تھے آپ اردو میڈیم سے پڑھیں یا انگریزی میڈیم سے پڑھیں جامع ملیہ اسلامیہ میں 92 سال سے یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ پہلی کلاس سے لے کے اور بارمی کلاس تک اردو میں ذریعہ تعلیم موجود ہے تو آپ اگر میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں دلی میں ایسے اسکول موجود ہیں مہاراشترا میں کرناٹا کا میں آندھرا میں تامل نادو میں تامل نادو کا وہ علاقہ جو چندہی سے بنگلور کی طرف سڑک آتی ہے جس پر کے ویلور ہے امبور ہے مل وشارم ہے اس کے اوپر جو ہے اردو کا چلن آپ کو ایسے ہی ملے گا جیسے کہ اردو وازار میں ملنا ہے تاریمی میار اور اساتحظہ کا بھی میار بہترین رہا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے زمانے کساد بازاری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس زمانے ایک بات آپ سمجھئے نا پہلے ایجوکیشن مشن تھی آج کمیشن ہے دور حال میں اس وقت اردو زبان میں اساتحظہ کے پسپنظر میں کیا سکتے ہیں انگریز اپنی ڈیوائیڈ اینڈ رول پولیسی کے تحت زبان کی بنیاد پر بھی ہندوستانیوں کے درمیان تفریق ڈالنے میں کامیاب ہو گئے اس وجہ سے ہندووں کا رجحان سنسکرٹ کی طرف ہو گیا اور ہندی کو فروغ حاصل ہوا دوسری طرف پاکستان کی زبان اردو ٹھہری پھر یہ کہ اردو بولنے والی ایک بڑی آبادی پاکستان منتقل ہو گئی ایسے میں قابل اردو اساتحظہ کی تعداد میں کمی واقع ہونا تو لازمی ہے جب آپ اس کو ترجی نہیں دیں گے اسکولز میں وہ سبجیکٹ ہی پتہ لگا ایکزسٹ نہیں کرے گا تو پھر اسٹوڈنٹ کیسے لے گا اس سبجیکٹ کو اور اسٹوڈنٹ بچارہ اگر لینا چاہے گا تو جب اس کا استاد ہی نہیں ہوگا وہاں پڑھانے والا تو وہ پڑھے گا کس سے تو اس لیے کشما کشکی کیفیت ہو گئی اردو چونکہ سرکاری زبان نہیں رہی اس لیے اس کا روزی روٹی سے بھی واسطہ منقطع ہوتا گیا ہندی دفاتر کی زبان ہو گئی اور لوگ انگریزی زبان کے زیر اثر آتے گئے جنوبی ہند میں صورتحال پھر بھی کچھ غنیمت ہے لیکن شمالی ہند میں جو کبھی اس کا گھر آنگن ہوا کرتا تھا حالات دن بہ دن بتر ہوتے گئے روزی روٹی کی کمی کے خوف میں طلبہ نے اس کا روخ کرنا بند کر دیا دلی انیورسٹی کے کتنے کالیجز ایسے ہیں کہ جہاں پر اردو نام کی چیز نہیں ہے کتنے سکول ایسے ہیں کیندری ویدیالے میں اور اس میں آپ چلے جائیے ہائی نہیں اردو تو جب اردو نہیں ہے تو نہ تو بچہ اردو پڑھ سکتا ہے اور جب استاد ایویلیبل نہیں ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ پڑھانے والا بھی ہم موجود نہیں ہے اگر بچہ پڑھنا چاہے اردو کے فروغ اور ترقی کے مطالبات کے پیش نظر حکومت ہند نے انیس سو بہتر میں اس وقت کے وزیر محنت آئی کے گجرال کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گجرال کمیٹی نے اردو بولنے والے اکثرتی علاقوں میں اردو ٹیچرز کی تقروری کے لیے مالی امداد فراہم کرنے اور جز وقتی اردو اساتزا کو عطیہ دینے جیسی کئی اہم سفارشات شامل تھی اس کے باوجود اردو اساتزا کی صورتحال میں کوئی خاطرخواہ تبدیلی نہیں آئی کئی ریاستوں کے اردو میڈیم اور سرکاری سکولوں میں ہزاروں اسامیاں خالی ہیں جنہیں پر نہیں کیا جاتا کالیجوں اور یونیورسٹیوں کی یہی صورتحال ہے ان اداروں میں اردو ٹیچرز کی تقروری کے لیے اردو پڑھنے والے طلبہ کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے اور جب طلبہ جاتے ہیں تو انہیں اساتزا نہ ہونے کی بات کہہ کر پلہ جھاڑ لیا جاتا ہے یہ تو ہمارے یہاں کی بدنصیبی ہے ہندوستان کی گجرال کمیٹی آپ کیا بات کریں آپ کتنی کمیٹیز دیکھ لیجئے سچر کمیٹیز دیکھ لیجئے اور کتنی کمیٹیز ایسی بنی ہندوستان میں لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا قابل اردو اساتزا کی کمی کی ایک بڑی وجہ ان میں سے زدتر کا مدرسہ بیک گراؤنڈ اور بہتر تعلیمی نساب کی کمی کو بھی مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے زدتر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے کرائے جانے والے ٹیچرز الیجیبیلٹی ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پاتے اس کے مدنظر اردو میڈیم میں درس و تدریس کا کام انجام دینے والے مولمین کی تربیت کے لیے تین مرکزی یونیورسٹیوں جامیہ ملیہ اسلامیہ علی گھر مسلم یونیورسٹی علی گھر اور مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں مرکز قائم کیے گئے ہیں اب یہ آپ فرمائے تھے بہت ملابات کہیں آپ نے کہ ایک دور تھا کمیشن تھی پوری تعلیم اور اب کمیشن ہو گئی ہے اردو کا کیا حال ہے اس وقت کیا پرامل دیکھیں میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اردو ایسا تیزہ وہ مہنتی نہیں اگر ایسا ہوتا تو مہاراشرہ میں جو اردو میڈیم کیا ہوں اسٹوڈنٹس کا ریزلٹ ہے وہ اوورال اوورال مراتھی انگلیش ہندی اور اردو اوورال اس کے اندر ٹوپرس نہیں ہو سکتے اور وہ ٹوپرس بھی اردو میڈیم کے بچے اردو میڈیم کے بچے میں وہی ارض کر رہا ہوں اور ٹوپر ہونے کی وجہ سے اور اچھے میں یعنی نمبر لانے کی وجہ سے وہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں میریٹ کی بنیت پر داخلہ پاتے ہیں یعنی میاری ٹیچرز موجود ہیں تو دائیم ایک بات سنویے نا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اچھے ایسا تیزہ نہ ہوں تو یہ ٹوپ اٹ ٹالویل وہ کہاں پہ آتے ہیں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ آندھرہ پردیش کے اندر یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے یہ کرناٹکا میں کیوں نہیں ہے اصل جو پرابلم ہیں اتر پردیش کے اندر اصل جو سارا مطلع ہے وہ دبستان دیلی اور دبستان لکھنو کے بیچ کا ہے صورتحال کیا ہے کہ اتر پردیش میں تو تعلیمی نظام سے اردو کو بہیسیت ذریعہ تعلیم کے خارج کر دیا گیا ہے ایک بات جو بار بار میار کی بات آپ کر رہے ہیں میں اس پر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں سیٹ ایٹ انٹروڈیوز کیا گیا ہے سیٹ ایٹ کیا چیز سیٹ ایٹ انٹروڈیوز کیا گیا ہے جیسے کہ عالی تعلیم کے لیے نیٹ ہے کیا میں کوئی بھی لیکچرر نہیں ہو سکتا یونیورسٹی میں بڑھ اپنے نیشنل الیجیویلٹی ٹیسٹ نہ کر لے اسی طرح سے ٹیچرز الیجیویلٹی ٹیسٹ ہیں کممائنڈ ٹیچرز الیجیویلٹی ٹیسٹ ہیں آپ کو یہ سننے کے خوشی ہوگی کہ اردو ایکیڈمی نے میرے زمانے میں جب میں وائس چیئرمن تھا تو یہ فیصلہ کیا جب پہلا ریزلٹ بڑا خراب آیا پورا اچھا اردو کا نہیں آیا سبھی کا خراب آیا بری طرح سے تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں کوچنگ کرانی چاہیے اردو ایکیڈمی کو تو ہم نے فری کوچنگ کرائی اور ایک سو سے زیادہ بچے اور بچیوں نے اس میں ریجسٹریشن کرایا ایک سو تیس کے خرید تھے اس میں تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ نے کوالی فائی کیا ملک کا ایوریج دس پرسنٹ ہے ہمارا ایوریج سکسٹی فائی پرسنٹ تھا تو اگر ہمارے ٹیچر غیر میں آ رہی ہوتے تو وہ کمبائنڈ ایجوکیشنل ٹیسٹ انہوں نے ٹیچرز ایجوکیشنل ٹیسٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کیسے کوالی فائی کر ایک سو تیس کے خرید تھے اس میں تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ نے کوالی فائی کیا ملک کا ایوریج دس پرسنٹ ہے ہمارا ایوریج سکسٹی فائی پرسنٹ تھا تو اگر ہمارے ٹیچر غیر میں آ رہی ہوتے تو وہ کمبائنڈ ایجوکیشنل ٹیسٹ انہوں نے ٹیچرز ایجوکیشنل ٹیسٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کیسے کوالی فائی کر لیا انہوں نے کر لیا جی پورا ملک کا ایوریج تین پرسنٹ ہے میں دلی کی بات کر رہا اور ایک بات اور آپ کو ورس کر دوں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ جامی ملیہ اسلامیہ کا جو ٹیچرز ٹیننگ کالیج ہے وہ ہر سال بیس پرسنٹ سیٹس ریزر رکھتا ہے ہر سبجیکٹ میں اردو ٹیچرز سیار کرنے میں جی اسی لیے مجھے بھارت سرکار نے ایک کمیٹی کا صدر بنایا تھا برائے فروغ اردو زبان جی جی تو میں نے انیس انیس دسمبر دو ہزار تیرہ کو اس کی ریپورٹ ڈاکٹر پلنب راجو صاحب کو پیش کی اس میں ہم نے یہ بات کہی کہ آپ اردو ٹیچرز کا ایک نیشنل ریجسٹر مینٹین کرائیے تاکہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ٹیچر ملتے ہی نہیں ہیں نہیں ٹیچر ملتے ہی نہیں ہیں تو یہ ملتا ہے تو میاری نہیں نہیں کیوں نہیں ملتا تھا ایک بات ہے نہیں کیسا میاری کی بات کر رہے ہیں جو بی ایڈ ہے وہ کیوں میاری نہیں ہے سیٹ ایٹ اس نے کر لیا تو کہتے ہیں میاری نہیں ہے تو نہیں کیا یہی تو میں آپ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے جو میں بات ارز کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ اردو تدریس کا جو منظر نامہ ہیں اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ بداہر پیش کیا جا رہا ہے یعنی آپ کی نزدیک اس کا حال ایسا تاریخ نہیں جاتا نہیں سر میں آپ کو بدایتا ہوں آپ ماضی کے درخشہ ہونے کی بات کر رہے تھے مجھے حال بھی روشن لگتا ہے اس اعتبار بات 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 خوب اور میں نے آپ کو اسی لئے مثالیں دی ہیں میں نے آپ کو اور خالی یہاں کی مثالیں نہیں دی ہیں بہار کے جو لوگ آ رہے ہیں پڑھ کے آج بھی اردو میڈیو میں انجینئرنگ سر میں آج جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا انڈولمنٹ دیکھ لیجئے کیا ہے جی اتنی بڑی ایک یونیورسٹی چل رہے ہیں اور جس میں سارے کورسز چلے ہیں جو زمان اور جو اور جو جگہ ناوکریہ مل لیں نہیں اور جو دوسری یونیورسٹی بی ایڈ اور ڈی ایڈ چلا رہے ہیں ڈیپلومان ایڈیوکیشن آپ ان کے بھی جو پروڈکٹس ہیں انہیں دیکھ لیجئے تو آپ کے نزدیک اردو میڈیو اردو میں ٹیچر بھی موجود اردو میں وافر تعداد میں باقدر ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ اسا تیزہ موجود ہیں جو میاری بھی ہیں اور ناظرین مستقبل کیسا ہوگا اردو اساتحزہ کا آئیے اس پر ایک نکاح لگی اثر جدید میں ملک کے تعلیمی نظام کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل نہیں کرتا اردو والوں کی اردو میڈیم سکولوں سے بیرخی کی ایک بڑی وجہ ان کا سرکاری اردو میڈیم سکولوں میں اردو اساتحزہ کا زوردست فکتان ہے اور جن پرائیوٹ سکولوں میں اردو ذریعہ تعلیم ہے وہاں اردو اساتحزہ بہت اہل نہیں ہے ایسے میں اردو اساتحزہ کو تیار کرنے اور ان کی اہلیت کو نکھارنے کے لیے سرکار کے ساتھ خود اردو والوں اور ان سے وابستہ اداروں کو بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے ہوں گے اردو کے فروغ میں سرکاروں کی نیت بہت حد تک صاف رہی ہے اور اس کے لیے پولیسیاں بھی وضع کی جاتی رہی ہیں لیکن مختلف سطحوں پر یہ مسلحتوں کا شکار ہو جاتی ہیں ایسے علاقوں میں جہاں اردو کو پورا کیا جا سکے اردو کے فروغ کے لیے پروفیسر اختر الواسے کی قیادت میں اپریل دوہزار بارہ میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے اردو کی درس و تدریس کے سلسلے میں کئی اہم سفارشات کی ہے کمیٹی نے کیندری ودیال سنگٹھن کو مل میں کیندری ودیالیوں نوودے ودیالیوں اور کستوربہ گاندھی بالکا ودیالیوں میں بھی اردو اساتذہ کی تقروری کی جا سکے قانون منوہ تھا سینٹر سکورز میں اور سرکاری سکول میں کم سے کم بیس بچے ہوں تب اردو سبجیکٹ آپ کرنے کم سے کم بیس بچے ہوں تب ان کو جو ہے ہم اس کے اوپر ایک استاد لائیں گے تیچر رکھیں گے یا تب آپ کو سبجیکٹ مل سکے گا تو ہم لوگوں نے کہا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ضرور نہیں ہر سکول کالج میں بی سی ہوں اس میں اگر پانچ شے بھی ہیں تو آپ اس کو کنسیڈر کریے تو یہ ہم نے اس میں رکمنٹ کیا ہے اس کے علاوہ اردو کو ذریعہ تعلیم کے بجائے مضمون کے طور پر پڑھانے کی اہلیت رکھنے والوں کے لیے مناسب تربیت دینے کی سفارش کی گئی ہے اس میں مدرسوں سے فارغ طلبہ کو شامل کیا جائے گا ان کے لیے ای ٹی ای کی طرز پر مدرسہ ٹیچر ایجوکیشن یعنی ایم ٹی ای ڈپلومہ پروگرام چلانے کی سفارش کی گئی ہے امید کی جانی چاہیے کہ یہ اقدامات مستقبل میں قابل اردو اساتذہ کی کمی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوں گے اب ہم مفترو کریں گے اردو ٹیچرز کے مستقبل کے بارے میں یہ مستقبل کیسا رہا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ماضی اردو پہ جو پیغمبری وقت پڑھنا تھا وہ تو گزر گیا دو ہزار ایک کے بعد جو اکیسمی صدی میں اردو کا منظر نام بدلہ ہے بدلہ بدلنے سے مراد بہتری کی طرف بہتری کی طرف مثال کے طور پہ آپ دلی کے اندر اردو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملا زمین پر کیا حقیقت ہے لیکن ملا تو صحیح اعتراف تو ہوا اتر پردیش میں اردو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حادل کر سکی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ابھی اس سے بہتر نہیں لیکن بہرحال منظر نام بدلہ نہیں آپ اردو کے آج پانچ سے زیادہ چوبیز گھنٹے کے چینل موجود ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہو رہی ہے اردو اخبارات جو ہیں ان کا ہاتھ آج ہندی اخبارات والے تھام رہے ہیں اردو والوں کو احساس کم تری سے نکل نا چاہیے اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہیے ان کو توفے میں اردو کی کتابیں دینی چاہیے اپنے گھروں میں اردو کے اخبار مانگانے چاہیے اور اپنے دستوری جمہوری حق کے تحت اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اردو ذریعہ تعلیم میں بھی حق ملنا چاہیے ورنہ اگر وہ ایسا نہیں چاہتے تو کم سے کم ان کے بچوں کو اردو پانے کے لئے تیچرز بنے بنے چاہیے دلی میں میں دیکھا آپ نے سکھ اکیڈمی میں کیا تو اس کے بعد مانگ ہونے لگ اب یہ بتائیں چلتے چلتے کہ یہ تیچروں کے معاملے میں اردو کے میاری تیچرز ان کا مستقبل آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور جیسا آپ نے ارز کیا بہت اچھے تیچرز آ رہے ہیں اور ان کے لئے بہت سکوپ ہے کوئی یہ نہیں کہ آپ اردو میں بیٹ کیا تو آپ صرف اردو ٹیچر ہی بنیں گے اردو محلم ہی بنیں گے آپ خود بھی کر سکتے اس پس نظر میں یہ جو اردو اساتذہ کا مسئلہ ہے یہ ان کا مستقبل آپ کو دیکھیں بیلی ہائی بوڈ کے حالیہ بیسلے کے بعد اور جس طرح اس نے ڈلی ایڈمنسٹریشن کی گرفت کی ہے اور سختی کی ہے اور تنبی کی ہے اس کے بعد مجھ بہت پر امید ہوں اور انشاءاللہ صورتحال بدلے گی اتر پردیش کے اندر بھی ہم اس مسئلے کو اٹھانے والے ہیں اور اتر پردیش کی صورتحال بڑی نانف تھا اس کی وجہ دیکھیں میں واقف ہوں کہ وہاں تیچوں کی کمی ہے سٹینڈر تیچرز بلہ مشکل ہو رہا ہے بڑے سنگین مسائل سر ایسا سنگین طلب ہوگی جبی تو رسد ہوگی آپ ایک بات یہ بھی تو مانی ہے نا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتر پردیش میں اتر پردیش ماد شکشہ بورڈ کے تحت اردو میڈیا میں اسکول نہیں قیام ہو سکتا جو دستور ہند کی خلاف پر دی ہے جو بات ارز کر رہا ہوں وہی صورتحال ہے تو اس صورتحال کو اور محض لپیان ترن جو ہے یعنی رسم خط کا بدل دینا یہ کوئی اردو کی خدمت نہیں ہے اردو کو اس کی لفظیات کے ساتھ اور اس کے مخصوص رسم خط کے ساتھ جب تک دوسری سرکاری زبان کے طور پر تعلیم میں اور انتظامیہ میں جگہ نہیں ملے گی بات نہیں بنے گی خاص طور سے اردو اساتذہ اردو میڈیم اساتذہ اردو زبان کی اساتذہ یا ادب کی اساتذہ ہیں ان کا مستقبل آپ کو کیسا نکر میں نے کہا کہ ان کے لیے بہت گنجائش ہیں بہت امکانات ہیں صرف تھوڑی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ایسا سے کم تری سے باہر بھی نکلے اپنے دستوری جمہوری حق کے لیے جد جہد کریں جیسے کہ لوگ ہائی کوڑ گئے جیسے میں آپ کو بات اور بتاتا ہوں یہاں پیش کہ آپ کے حوالے سے سرکار جو تھی وہ بہت کم اردو اکیڈمی ایسا تیزہ رکھ لیں ہم کیوں رکھ ہم سر رکھ جو ہم سے رکھ گے تو پیسے انہیں بہت کم ملتے تھے وہ ہائی کوٹ گئے ہائی کوٹ نے ان کی تنخواہ بڑھ دیئے پیتے تو ہم سے کہا گیا اردو اکیڈمی سے کہ سپریم کوٹ جائیے آپ اس کے خلاف ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے ہم تو تھرڈ پارٹی ہیں اور اگر آپ گئے تو ہم آپ کے خلاف جائیں جی یہ بہت ہم نے یہ بڑی جرت سے ایک بات کہ دی اس کے بعد یہ ہوا کہ کشمیری مائیگرینٹ اسے تیزہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ تنخواہ مل لئی تھی ہم نے سرکا دلی سرکار سے کہ اردو کی اس تیزہ کی تنخواہیں وہی کرائیں مسابی جو کہ ان کی چونکہ وہ پوری طرح سے اہل تھے قابل تھے ان کا استحصال ہو رہا تھے مگر اس کے لئے آواز اٹھائیں جی جی خطر نہیں کہ وہ کرنا پڑے گا میں اقصر یہی کہوں گا اردو والوں سے کہ میں کشو آگے بڑھو تشنا لبو آگے بڑھو اپنا حق مانگا نہیں جاتا ہے چھین جائے بہت خوب ہمارے پروگرام میں شرکت کا بہت 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 تو یہ تھے جناب اختر اللہ صاحب چیئرمین نمیسٹک مائنورٹیز جو اب ہی آپ کو اردو نہ صرف اردو ٹیچرز اور اردو اساتح سا کے پاس منظر میں بلکہ اردو کے پورے پاس منظر کو مستقبل موازی اور حال پر پر روشن ڈام رہے دیکھنے شکریہ ہم آگے ہفتے پھر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر موسیقی موسیقی